نمشکار دوستوں دنیش مگلانی ٹیٹوریلز کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہمارا پروبیبیلیٹی کا فس سیشن ہے اس سیشن کے اندر ہم لوگ پروبیبیلیٹی کے بیسک کنسپٹس کو سمجھیں گے کی پروبیبیلیٹی کا کیا میننگ ہوتا ہے پروبیبیلیٹی سے ریلیٹڈ کس کس طرح کے کوششنز ہمارے ایگزامینیشنز میں پوچھے جاتے ہیں یہ سیشن بینکنگ ایسپیرنٹ سٹوڈنٹس کے لیے کافی ہلفل ہے کیونکہ بینکنگ ایگزامز کے اندر کافی کوششنز ایسے ہیں جو آپ کے پروبیبیلیٹی یا پرمیٹیشن کامبینیشن کے ٹاپک سے پوچھے جاتے ہیں ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سب ہی پرکار کے ویڈیوز الگ الگ ٹوپکس کے ایک پروپر سیکونس میں آپ کو ملیں گے جس سے آپ ان سب کی تیاری جو آپ کی گورنمنٹ جوب کی تیاریز میں کافی ہلفل ہو سکتی ہے چلی ہم سیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں پروبیبیلیٹی ہندی میڈیم سیشن ون دیکھیں سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم پروبیبیلیٹی کا مطلب سمجھیں گے دیکھیں پروبیبیلیٹی کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سمبھاونہ سمبھاونہ کہلو یا آپ کہلو چانس اوف ہیپننگ این ایونٹ کسی بھی ایونٹ کے ہیپن ہونے کے چانسیز کتنے ہیں جیسے مان لیجئے آپ نے ایک کوئن کو تھرو کیا اگر آپ ایک کوئن تھرو کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے اس پہ یا تو ہیڈ آئے گی یا ٹیل آئے گی ٹھیک ہے اب آپ سے میں یہ پوچھوں بتائیے ہیڈ آنے کی چانسیز کیا ہیں ہیڈ آنے کی پروبیبیلیٹی کیا ہے تو جنرل سینس میں ہم کیا کہتے ہیں ہیڈ آنے کی پروبیبیلیٹی ففٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دیکھو دو ہی کیسیز ہیں یا تو ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا ٹھیک ہے اب ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا جب دو ہی کیسیز ہیں تو ففٹی پرسنٹ ہو گیا تو ہیڈ آنے کی پروبیبیلیٹی کتنی ہے ففٹی پرسنٹ یا اگر میں اسے ایسا لکھوں ففٹی پرسنٹ کو لکھوں ففٹی بائی ہنڈرڈ یا اس کا مطلب کیا بنا ون بائی ٹو ایسا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں ایک ڈیفنیشن کی طرف لے جاؤں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پروبیبیلیٹی جو ہے کسی بھی چیز کی وہ بیسیکلی کیا ہے نمبر آف فیوریبل کیسیز نمبر آف فیوریبل کیسیز ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل کیسیز ٹھیک ہے جیسے کی آپ نے ایک کوائن تھرو کیا تو ہمارے پاس میں دو کیسیز ہیں ہ اور ٹی تو مطلب ٹوٹل کیسیز تو کتنے ہیں ٹو ٹھیک ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں ہیڈ چاہیے ہیڈ چاہیے تو فیوریبل کیس کتنا ہے ون اس کا مطلب ہماری پروبیبیلیٹی کیا بنی ون بائی ٹو رائٹ تو یہاں ہم نے جو بیسک ڈیفنیشن پڑی پروبیبیلیٹی کی جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کے اندر آپ کے فیوریبل کیسیز کتنے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل کیسیز کتنے ہیں ٹھیک ہے جب آپ فیوریبل کیسیز کو ٹوٹل کیسیز سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں اس ایونٹ کی پروبیبیلیٹی مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں جو دوسرا پوائنٹ ہم لیں گے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سیمپل سپیس کیا میننگ ہوتا ہے سیمپل سپیس سیمپل سپیس سے مطلب ہوتا ہے کی ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم کتنی ہیں گی ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم کتنی ہوں گی وہ ہمارا ایک طرح سے کیا ہوتا ہے سیمپل سپیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے مان لیجئے آپ کو میں نے کہا کہ میں نے دو کوئن تھرو کیے ٹو کوئنز پوسیبلیٹی کیا ہے یا تو دونوں ہیڈ ہیں یا ایک ہیڈ ایک ٹیل ہے یا ایک ٹیل ایک ہیڈ ہے یا دونوں ٹیل ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں سیمپل سپیس میں کتنے ایونٹس ہوگے فور ٹھیک ہے تو یہ جو ساری ٹوٹل پوسیبلیٹی ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم ہو سکتی ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں وہ چیز ہماری ہوتی ہے سیمپل سپیس رائٹ اب دیکھو سٹارٹنگ کے جو کوششنز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بیسی کانسپٹ ویڈیو ہے تو پہلے ٹائپ کے کوششنز جو پرویبلیٹی کے ہیں وہ ایون اسی بات پر depend کریں گے نمبر آف فیوریبل کیسیز ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈیڈ بائی کیا ہوتا ہے ٹوٹل نمبر آف فیوریبل کیسیز اور ٹوٹل کیسیز نکالنے کے لئے جیسے کی مان لیجیے آپ کو میں کہوں میرے پاس ایک ورڈ ہے ایپل ٹھیک ہے آپ کو پرویبلیٹی نکالنی ہے پرویبلیٹی آف ای ورڈ دیٹیز میڈ بائی یوزنگ الفہ بیٹ آف ایپل ہمیں اس چیز کی پرویبلیٹی نکالنی ہے آپ کو پرویبلیٹی نکالنی ہے پی اس میں کیا ہو دونوں پی آپ کے ایک ساتھ ہوں آپ کو اس بات کی پرویبلیٹی نکالنی ہے رائٹ اب دیکھو اگر مجھے اس چیز کی پرویبلیٹی نکالنی ہے تو پہلے میں لکھوں گا ٹوٹل کیسیز ایپل ہے ایپل کے سبی الفہ بیٹس کو یوز کیا جائے تو ٹوٹل کیسیز جو ہمارے بنتے ہیں فائی فیکٹوریل بائی ٹو فیکٹوریل رائٹ اب ہمیں چاہیے فیوریبل کیسیز دیکھو فیوریبل کیسیز میں کیا کہہ رہا ہے دونوں پی ایک ساتھ آئے ہیں دونوں پی ایک ساتھ آگے تو میرے پاس میں ا ہے ایل ہے اور ای ہے رائٹ اب ان کو ارینج کرنے کا کیا ہے فور فیکٹوریل رائٹ تو اب اب اسے سولو کر دیجئے تو ٹو انٹو فور فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی فائی فیکٹوریل تو ایک طرح سے ہمارا آنسر کتنا ہو گیا ٹو بائی فائیو یہ ہمارا آنسر ہوگا تو فرس ٹائپ میں مان لیجئے ایک کوشن اور لیتے ہیں ایسی ہمیں کہتا ہے ہمارے پاس میں تھری بوائز ہیں اور تھری گلز ہیں ٹھیک ہے انہیں ہمیں ایک لائن میں ارینج کیا اور لائن میں ارینج کرنے کے بعد آپ نے ایک پروبیبلیٹی نکال لی ہے کی سبھی بوائز ایک ساتھ ہوں سبھی بوائز جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں ہمیں اس چیز کی پروبیبلیٹی نکال لی ہے رائٹ اب دیکھو اگر سبھی بوائز ایک ساتھ بیٹھیں تو پروبیبلیٹی نکالنے کے لیے ایک تو میرے کو چاہیے ٹوٹل کیسز دیکھو تین بوائز ہیں اور تین گلز ہیں اگر آپ کو ٹوٹل کیسز نکالنے ہے تو میرے پاس میں ٹوٹل چھے لوگ ہیں چھے لوگوں کا ٹوٹل ویس کیا بنے گا سکس فیکٹوریل یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل سکس پرسنز ہیں اور ان سکس پرسنز کو بٹھانے کا جو ہمارا طریقہ ہے کتنا ہوگا تو ہمیں کہتا ہے سبھی بوائز ایک ساتھ بیٹھیں گے اگر سبھی بوائز کو آپ ایک ساتھ بٹھاؤ گے تو ہمارے پاس میں کتنی گلز ہوں گی تھری اب ٹوٹل کیسز کتنے بنے فور تو چاروں کو ارینج کرنے کا فور فیکٹوریل انٹو اب بوائز بھی آپس میں ارینج ہوں گے تھری فیکٹوریل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سبھی بوائز ایک ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے فیوریبل کیسز کیا بنیں گے فور فیکٹوریل انٹو تھری فیکٹوریل تو آپ نے یہاں لکھا فور فیکٹوریل انٹو تھری فیکٹوریل یہ بنا میرا فیوریبل کیس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل کیس سکس فیکٹوریل اب آپ اسے سولو کر دیجئے ٹوٹی فور انٹو سکس بائی سیون ٹوٹی ٹائٹ ٹوٹی فور کتنے بجائے گا تھٹی پہ سکس کتنے بجائے گا فائیو پہ تو ہمارے کوسٹن کا انسر کتنا بن جائے گا ون بائی فائیو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرابیبلیٹی آگی کہ سب ہی بائیز اگر ایک ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی پرابیبلیٹی کیا ہوگی ون بائی فائیو ٹھیک ہے مطلب پہلے کیس میں وہ سب ہی کوسٹن سب آپ کے آ جائیں گے جہاں ہمیں ایک جنرل طریقے سے آپ نے کوسٹن کو سولو کرنا ہے پھر یہاں دو امپورٹن ڈیفنیشن آتی ہیں ایک چیز آتی ہے ہماری اوڈز ان فیور اوڈز ان فیور ٹھیک ہے جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں انوکول سیوگان پات کیا کہہ دیتے ہیں اوڈز ان فیور کو انوکول سیوگان پات اور سیکنڈ ٹھنگ ہوتی ہے اوڈز اگینسٹ فیور اوڈز اگینسٹ فیور ٹھیک ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں پرتی کول سیوگان پات پرتی کول سیوگان پات ٹھیک ہے آپ دیکھئے مطلب کیا ہے probability ہوتی ہے favorable cases divided by total number of cases second thing ہوتا ہے ڈوڈز ان فیور ٹھیک ہے اب یہ جو ڈوڈز ان فیور ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے favorable cases divided by unfavorable cases favorable cases divided by unfavorable cases جیسے ہی اگر آپ ڈوڈز against favor لکھو گے ڈوڈز against favor ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے unfavorable cases divided by favorable cases ٹھیک ہے مطلب یہ تینوں اب جو ہیں یہ آپس میں related ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمیں یہ پتا ہے بھی favorable cases جو ہیں plus unfavorable cases ان کا sum کس کے برابر ہوتا ہے total cases کے برابر ہے مان لیجئے ہمیں ایک question میں odds in favor 2 by 3 دیا ہو ہے اگر میں odds against favor نکالنا چاہوں تو وہ کتنا بنے گا 3 by 2 یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ favorable case میرے 2 ہیں unfavorable case کتنے تو total cases کتنے ہو جائیں 5 تو مجھے اگر probability نکالنی ہے تو probability کیا بنے 2 by 5 ٹھیک ہے کیونکہ probability کا مطلب ہوتا ہے favorable cases by total cases کہ favorable cases اگر 2 ہیں تو total cases کتنے ہوں 5 تو probability کیا بن جائے گی probability ہماری بن جائے 2 by 5 ٹھیک ہے مطلب تینوں میں سے کوئی ایک جیز اگر آپ کو دے رکھی ہو تو ہم باقی دونوں کو نکال سکتے ہیں جیسے کی مان لیجی آپ کو میں کہہ ہوں کہ ہمیں probability لے رکھی ہے ایک event کی 1 by 6 ہمیں کیا نکال نا ہے پہلے odds in favor نکال نا ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ odds in favor نکال نا ہے 1 total case 6 ایسے ہی اگر آپ کو نکالنا ہے odds against favor ایسے اگر ہمیں کیا نکالنا ہے odds against favor تو odds against favor ہمارا کتنا ہو جائے گا 5 by 1 تو یہ تینوں چیزیں آپس میں related ہیں جس کا use ہم ایسے کر سکتے ہیں دو important چیزیں آپ اور دھیان رکھیں گے اگر کوئی چیز sure to happen ہے تو اس کا مطلب جو 100% happen ہو رہی ہے اس چیز کے happen ہونے کی probability 100% جو کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے تو probability جو ہے 1 کے برابر ہے اس کا مطلب جو چیز کیا ہے sure to happen ہے اور جو چیز not happening بالکل بھی happen نہیں رہی where note happening ٹھیک ہے تو اس کا probability کیا ہوتا ہے zero ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی probability جو ہے وہ ہمیشہ 1 اور zero کے بیچ میں lie کرتی ہے نہ تو probability greater than one ہوتی ہے نہ ہی probability less than zero ہوتی ہے کیونکہ اگر کسی چیز کی probability one ہے مطلب وہ ہنڈر پرسنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ happen ہوئے ٹھیک ہے اور ایسی اگر کسی چیز کی probability zero ہے مطلب وہ کبھی بھی happen نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو دھیان رکھیں گے کبھی بھی آپ probability find کرتے ہیں تو probability کی value ہمیشہ one اور zero کے بیچ میں ہوتی ہے maximum بانو سکتی ہے اور minimum کتنی ہوتی ہے zero right تو this is our first basic conceptual session on probability جس کے اندر ہم نے basic probability کو دیکھا کیا چیز ہوتی ہے ایوام اس کے ساتھ odds in favor ایوام odds against favor کو ہم نے سمجھا I hope آپ کو session سمجھ میں آیا ہوگا ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویبسائٹ www.dineshmiglani.com پر login کر سکتے ہیں جس پہ ہم نے سب پرکار کے ویڈیوز کو ایک proper sequence کے اندر دیا ہے جو آپ کی تیاری میں کافی helpful ہوں گے Thank you very much